بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں سلمان ساری آپ کے اپنے یوٹیوب چینل سلمہ بیوٹی سیکررز فرینڈز کیسے ہیں آپ سب میت کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے تو فرینڈز آج کی میری ویڈیو بہت زبردست ہے ان لوگوں کے لئے جو کافی زیادہ ہیلدی ہو چکے ہیں موٹاپا انہیں کافی تنگ کر رہا ہے کیونکہ فرینڈز بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خود تو چھیک ہوتے ہیں سمارٹ ہوتے ہیں لیکن ان کا پیٹ کافی زیادہ آگے بڑھا ہوا ہوتا ہے اور اس پیٹ کی وجہ سے وہ موٹے لگ رہے ہوتے ہیں جو بہت برا لگتا ہے تو آج کی میری یہ ویڈیو سپیشل ان لوگوں کے لئے جن لوگوں کا پیٹ بہت زیادہ آگے کو نکلا ہوا ہے اس کی وجہ سے ان کی ساری خوبصورتی خراب ہو جاتی ہے بالکل اچھا نہیں لگتا کچھ بھی وہ پہن لے کہیں بھی جائے وہ خود کو شرمندہ ہی محسوس کر رہے ہوتے ہیں تو فرینس آپ میری یہ ریم ڈیوز کریں بہت ہی سمپل ہے تو اس کے لئے کیا آپ کو چاہیے آپ نے دہیں لینی ہے تین سے چار چمچ آپ صرف دہیں لیں یہ دہیں سے آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے اپنا وزن کیسے کم کرنا ہے اور دوسرے نمبر پہ یہ کالی مرچ ہے جو میں نے پیس کے رکھی ہوئی ہے کالی مرچوں کو ایسے آپ نے پیس کے رکھ لینا ہے ایک ٹبی میں تھوڑی سے لے کے پیس کے ایک سائٹ پہ رکھ لیں تو یہ آپ نے ڈیلی تین سے چار چمچ دہیں میں آپ نے تھوڑی سی کالی مرچ رال کے کھانی ہے اس سے آپ کا بڑا ہوا پیٹ اتنی تیزی سے کم ہوگا نا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے یہ دیکھیں اتنی آپ نے یہ کالی مرچ لینی ہے اس سے زیادہ نہیں لینی اس سے زیادہ لیں گے تو آپ کو پرابلم ہو سکتی ہے کیونکہ یہ بہت تیزی سے وزن کم کرتی ہے یہ دیکھیں ایسے دہیں میں آپ نے اسے مکس کر لینا ہے اور کھانے سے ایک گھنڈہ پہلے آپ نے اسے کھانا ہے تو آپ دیکھیں گے جب ایک دن آپ کھا لیں گے نا تو دوسرے دن اور جب تیسرے دن کھائیں گے نا آپ کو خود ہی آپ کا پیٹ ساتھ لگا ہوا محسوس ہوگا کیونکہ دہیں بہت زبردست ہوتی ہے یہ بھی ویٹ کو کم کرتی ہے لیکن اگر اس میں یہ کالی مرچ ایٹ کر دی جائے تو یہ بہت زبردست فارمولا بن جاتا ہے یہ ہم لوگ ناشتے کے ساتھ پیس دہیں کو کھا سکتے ہیں نہیں وہ اثر کبھی بھی نہیں کرے گا جو ہم چاہ رہے ہیں ہم ویٹ کم کرنا چاہ رہے ہیں پیٹ کی چربی کو کم کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ نے کھانے سے گھنڈا پہلے اسے کھانا ہے اس سے پہلے آپ نے کچھ نہ کھایا ہو تو جب آپ اسے کھا لیں آپ نے ٹائم دیکھنا ہے ٹائم دیکھ کے پھر آپ نے کھانا کھانا ہے ناشتہ کرنا ہے اور نہ کہ آپ دوپہر میں اسے کھالو یا رات میں نہیں آپ نے صرف اسے سپور ناشتے سے ایک گھنٹہ پہلے کھانا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ خود آپ حیران ہو جائیں گے کہ آپ کا ویٹ بھی کم ہوگا پیٹ بھی ساتھ لگ جائے گا اور دیکھئے گا کہ اگر آپ کو کوئی گیس کی پرابلم ہے کوئی میدے کا مسئلہ ہے وہ بھی اس سے حل ہوگا کیونکہ فرینڈز جن لوگوں کا میدہ حراب ہوتا ہے ان لوگوں کو بھی بہت مٹاپا ہوتا ہے گیس کی وجہ سے گیس سے بھی پیٹ پھولا رہتا ہے تو یہ کالی مرچ اور دہیں آپ دیکھئے گا کیسے ان کے گیس کو ختم کرے گا میدے کو ٹھیک کرے گا اور زبردست بنائے گا تو آپ نے اسے ڈیلی یوز کرنا ہے اور آپ دیکھئے گا پندرہ دن میں ہی آپ کو آپ زبردست ہو جائیں گے آپ کا پیٹ بلکل ختم ہو جائے گا تو فرینڈز آپ سے ضرور ٹرائے کیجئے گا تو فرینڈز میں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی تو اس سے اپنی فیملی فرینڈز کے ساتھ شیئر کیجئے گا میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کرے تاکہ میری ہر آنوالی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے تو فرینڈز اجازت دیجئے ملتے ہیں انگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا تو اجازت دیجئے اللہ حافظ